میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے آپ اپنی ماداری سے بہت جتنے بھی ہم لطیفے سناتے ہیں اس میں سجے کتنے ہوتے ہیں سب جھوٹ بولی ہوتے ہیں اور پھر جو کفریہ کلمات بکتے ہیں زبان سے کوئی مزاق کر رہا ہے نماز کا کوئی روزے کا کوئی جنت کا کوئی دوزت کا یہ گفتگو کرنے والا بھی دائرہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جو سننے والے مزے سے سننے ہوتے ہیں وہ بھی دائرہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا جب برائی ہوتی ہو اس کو ہاتھ سے روک دو برائی کو ہاتھ سے روک دینا یہ افضل ایمان کا درجہ ہے اور جو ہاتھ سے نہیں روکتا زبان سے روک دے مزے داری تو یہ ہے کوئی نماز کا مزاق اڑا رہا ہے ہم اٹھ کے ایک تھپر مارے شرم نہیں آتی ہم مسلمان ہیں ہمارے دین کا مزاق اڑا رہا ہے تمہیں کس نے یہ جرد دی ہے کیوں نماز کا مزاق اڑا رہا ہے کیوں روزے کا مزاق اڑا رہا ہے یہ ہے افضل ایمان ہاتھ سے روک دے اس کو اور فرمائے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک ہو نابینا خبردار ہم مسلمان ہیں ہمارے سامنے ہمارے دین کا مزاق اڑا رہا ہے خبردار ایسی بات ہوئی ہے اور فرمائے جو زبان سے روکتا اس کے اندر ایمان کا کمزور درجہ ہے اور جو نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے تو فرمائے وہ دل میں برا جانے ظاہر بات ہے جب دل میں برا جانے گا تو پھر وہاں بیٹھے گا تھوڑی اٹھ کے چلا جائے گا اور فرمائے جو دل سے برا جانتا ہے اس کے اندر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ پایا جاتا ہے تو جو برا بھی نہیں سمجھ رہا اس کے اندر ایمان کا کونس درجہ پایا بلکہ کہہ کے لگا کے حسن رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَلْيَدْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَدْقُ قَسِیرًا ارے تھوڑا ہنسا کرو رو زیادہ کرو ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں اور رونے سے دل زندہ ہوتے ہیں آج ہم نے وہ کسٹیں لگا کر لطیفے سنتے ہیں اور کہہ کے لگا کر ہنس رہے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے بہت تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا چند نوجوان کہہ کے لگا کر ہنس رہے ہیں وہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے سمجھانے کا انداز دیکھو فرما لگے بیٹا تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے کہہ لگے نہیں ابھی تو نہیں ہوا قبر کے سوالت کے جوابات دے بیٹھے ہو کہہ لگے جی نہیں کیا تیریا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے کہہ لگے جی نہیں کیا تو جنت میں داخل ہو گیا ہے کہہ لگے جی نہیں پھرنا پھر ہس کیوں رہا ہے جس کے اتنے انتہان ابھی باقی ہو اور پھر وہ آوازیں ہوں سے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ